فکر ماندی زیزی صاحب صاحب انہوں اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا ہے سوالے کو دو میند رسالہ جو اسپیٹ ہے آج جماعت اسلام میں صبح پنجاب کا ایک وفد علامہ ناصر مدنی صاحب کے ہاں ہم پہنچے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب کے ساتھ جو ایک ظالمانہ واقع عرونما ہوا ہے وہ قابل مغمت ہے قابل افسوس ہے اور یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لئے لمای فکریہ ہے ایک ایسے عالم دین جو عبام ناصر کے اندر اپنا کسور محفوظ رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ دین کی بنیاد پر ان کے ساتھ ایک والحانہ قیدت اور محبت ہے لیکن وہ اس طریقے سے دن دہارے اغوا ہو جائیں ان کی اوپر اس طرح تشدد ہو اور یہ سارا واقعہ بہت ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے لئے ایک افسوسناک پہلو ہے البتہ اس موقع کے اوپر ہم جماعت اسلامی کی طرح سے جاہز واقع کی مضمت کر رہے ہیں وہاں یہ بات ہمیں واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد علامہ صاحب کے پاس آئے ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی ایشیوز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں دین کے معاملات پر بھی بات کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنا یہ تو گویا سوسائٹی کے اندر آپ ایک انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں دوسری گدارش یہ ہے کہ یہ بات کے قابل تحسین ہم سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو پنجاب پولیس ہے انہوں نے فوری طور پر کاروی کرتے ہوئے مجرموں کو پکڑا ہے لیکن پکڑنا کافی نہیں ہے جب تک اس پورے واقعے کے اندر ملوث جو مجرم ہیں انہیں کیفرے کردار نہ پہنچایا جائے انہیں صدار نہ دی جائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لامہ ناصر مدنی صاحب خود مطمئن ہوں کہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے انہیں وہ یہ کہیں کہ ہم مجھے عدد ملا ہے اور مجھے انصاف مل گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لامہ صاحب کا مطمئن ہونا ضروری ہے ان کی سیکورٹی کا ان کو تحفظ دیا جانا چاہیے ابھی تھوڑی دیر پہلے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سینیٹر سیرالی بھاک صاحب نے بھی ان کے ساتھ ٹیلی فونیک بفتگو کی ہے اور انہوں نے ان کو تسلی دی ہے حوصلہ دیا ہے اپنی تائید کا اظہار کیا ہے آج ہم ایک وفد کی صورت میں جناب علاقہ درد بڑھ صاحب جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے سکی جنرل ہیں اور جناب ڈکٹر زی اللہ مجاہد صاحب جو جماعت اسلامی لاہور کے امیر ہیں تو ہم آئے ہیں اور ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ علامہ صاحب اس حق گوئی کے اوپر اکیلے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے جس جلت کے ساتھ آ کر کے اس پورے واقع کی تفصیل بتائی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس واقع کے اوپر اپنا ایک رد عمل دی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جلت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس جلت کی آواز کو دبنا نہیں چاہیے کمزور نہیں ہونا چاہیے اور اس آواز کے ساتھ ہم اپنی آواز ملانے کے لئے آئے ہیں ہماری جو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور وہ جو دعوت دین کا اور تملیغ دین کا جو معاشرے کے اندر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وہ اسی طرح سے ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ساتھ ہی میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دین کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ فرقہ وریت کے محور کو پیدا کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو توڑنے کا اور ایک آپس میں ایک انتشار کا ذریعہ بنتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اللہ تعالیٰ کو مبارک دین ہے جو امت کو کٹھا کرنے کے لئے آئے ہیں اور علامہ صاحب ہمیں یہاں اس کے اوپر اتحاد کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فرقہ وریت معاشرے میں کھیلاتے ہیں ان کی اوپر قدرگن لگنی چاہیے اور جو لوگ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں لوگوں کی بیداری کی بات کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر صلاح معاشرہ کے حوالے سے اپنا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کوئی حفاظت بھی ہونی چاہیے اور اس طریقے سے ان کو اپنے کام کے لئے آسانی بھی پیدا کی جانی چاہیے آخری گزارش سلسلے کی یہ ہے کہ علامہ صاحب ایک معروف آدمی ہے ان کے ساتھ اگر یہ والا واقعہ ہو گیا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ خود حکومت پنجاب کے لئے لمحے فکریہ ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی عزت جان مال آبروں کی حفاظت یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے واقعہ ہونے کے بعد پھر متحرک ہونا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی کوئی کام نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ آپ معاشرے کو اس طریقے سے پورے قانون کی بالا دستی کریں کہ کسی کو اس کی جرت نہ ہو سکے تو بارال جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہیں سوسائیٹی کو بھی اس ظالمانہ واقعوں کو کنڈم کرنا چاہیے اور حمل آمد سب کو اپنی تائید کا جو ہے وہ پیغام دینے ہیں مجھتا ہوں ناظرین میرے چھانے والوں میں پاس جماعت اسلامی پاکستان کا جبکہ میں پاس میرے دکھ کی گھڑی میں شریف ہونے کے لیے شریف لاحب میں عزت ماب بہت پیانے دیرے نردوست لامہ جویر قصوری صاحب اور عزت ماب سیاسدان بلال قدر پاٹ صاحب اور پجرا مولا اور عزت ماب اکردہ بہت پیانے دیرہ صاحب امی جماعت اسلامی میں بھول میں ان کا دیر دن سے مشکور ہوں کہ میری مشکل گھڑی میں یہ میرے گھر پہنچے اور وہ لوگ یہ میشہ دل میں زندہ رہتے ہیں جو کسی کی مشکل گھڑی میں اس کے پاس پہنچتے ہیں یہ زبیش کی گھڑی ہے میرے لیے اور یہ میرے دکھ کو بٹانے کے لیے اور امیر جماعت اسلامی فضل اسلام جناب نیڈار میٹر سنیٹر سکاجر حاق صاحب جو کہ جماعت اسلامی اور پاکستان کے کسی تداز میں ہر دن عزیز شخصیت ہیں تو اور بیداغ ماضی ہے وہ کا اور بہت ہی شریف النفس انسان انہوں نے ابھی بھونٹے بھی میرے ساتھ حضیت بھی کی ہے اور میری بیماری کے بارے اعتماردری بھی کی پوچھ ہے اور ساتھ مجھے پیغام بھی دیا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں جب لوگ ٹا ٹا کر کے دور سے جانے لگیں اسلام بھی ہیں میرے عمت میں بہت مشکل وقت آنے ہیں اس گھڑی میں رضو اللہ ہم نے ایک پیغام جناب جاری کیا ہے تحریق شروع کیے تو انشاءاللہ میں بھی ان کی اس تحریق کا جو ہے نہ میں تھی ہوں کہ اس قیم اس قرآن کی رضو اللہ جناب جانے کے لئے اور رضو اللہ مجھا صاحب اور جمید پسوری صاحب اور گدر باٹس صاحب جب آسلامی کہیں رہنماء ہیں اور میرے ان کے بارے گیم میں بھی بہت تلفاز ہے یہ بہت اچھ انسان ہے تو میں مشکل گڑی میں ان کو اپنے ساتھ پا کر کیلہ محسوس نہیں کرنا جو جو بھی میرے پاس آنے ہیں ابھی گدرہ مالا کی جمار پوری آئی انہیں پاس صحیح ساتھ کیا تو میں ساتھ کی انشاءاللہ شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے چانے والوں کو بھی بولتا ہوں ان کے لئے بھی دعائیں کریں جو جو میرے ساتھ ٹیلی ویزن پہ یا فیس پٹ یا سوش نویہ پہ جسٹس فور ناصر مدنی جمع اسلامی نے بہت کمپین چلائی ساتھ پل کے مجھے صبح سیب کمیونٹی کا کانوی آئی پنجابی ٹی وی سے تو میں نے ان کو انٹرویو دیا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں یہ محبتوں سے میرا جذبہ پڑھا ہے اور انشاءاللہ یہ حقی عواز میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے جمع اسلامی کے دوستوں پہ انشاءاللہ آپ مجھے اسی طرح دین کے لئے میند کرتے پائیں گے اور حالی پھرکی انداز میں جس طرح میں لوگوں کو کھڑوی بات بھی بیٹھی انداز میں سنجھ جاتا ہوں انشاءاللہ میں اپنے اسی انداز میں لوگوں کو قریب لانے کی کوش شکریہ اتحاد دی عمد کی کرتا لوں گا جیسا کہ جماعت سلام نہیں کبھی شروع سے یہ بطیرہ ہے کہ اس مات میں گمہ مسال کے لوگ اور میرا بھی یہی مات و ہے کہ پاکستان میں ہم سب کلوے کی بنیاد پر دن 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 شکریہ میں آپ کا شکریہ سباب کا شکریہ دے